نمازکار سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص پروگرام جس کا نام ہے کریئر اس پروگرام میں ہم وہ تمام سوالات شامل کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں کہ آخر کریئر کو پوائنٹ آف ویو لیتے ہوئے ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے وہ کون سے حربے اپنانے چاہیے وہ کون سی ڈگریہ ہمیں کرنی چاہیے ناظرین فیلحال ٹینتھ کے اگزام ابھی مکمل ہوئے ہیں کافی اچھے نتائج دیکھنے کو ملے ہیں لیکن ٹینتھ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جب ہم دسوی کلاس پاس کر لیتے ہیں تو اسے کچھی عمر بھی کہا جا سکتا ہے میز چودہ یا پندرہ سال کی آپ کے اس وقت عمر ہوتی ہے نہیں سمجھ آتا کہ آخر اب مجھے مستقبل میں اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے کون سے سیکٹر میں جانا چاہیے ہندوستان کے گرم بات کرے تو اکثر فیملیز میں ایسے منٹور نہیں مل پاتے ہیں جو ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکے کہ آخر ہمیں اب آگے ہمارے بھوشے میں ہمیں وہ کون سی ڈگریہ کرنی چاہیے کون سی تعلیم حاصل کرنی چاہیے لہٰذا آج کے اس پروگرام کریئر میں اسی کو ہم نے اپنا مضمون بنایا آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا ڈکٹر شیخ رحمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کے متعلق بتانا چاہوں گا پی ایس ڈی ہولڈر ہے پلس آپ نے ڈوئل ماسٹرز انٹرنیشنل بزنس منجمنٹ میں کی ہے الگ الگ کنٹریز میں آپ جاتے ہیں خاص طور پر اسی طرح کے پروگرام آپ وہاں کنڈکٹ کرتے ہیں استقبال ہے سر آپ کا ہمارے خاص پروگرام کریئر میں شکریہ بہت بہت شکریہ سلام علیکم ناظرین آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دسوی کلاس کی جو عمر ہوتی ہے ہندوستان میں آج کل چودہ یا پندرہ سال کی محض اس عمر میں ہم دسوی کلاس کے امتحانات پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک دسوی کلاس کے چھوٹے بچے کو تو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے تو ان کو آپ کیا رائی دینا چاہتے ہیں جی تو اس پروگرام کی چونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹاپک بہت ایمپورٹنٹ بہت اہم ہے ان سٹوڈنٹس کیلئے جو ابھی ٹینت پاس کر کے باہر آ رہے ہیں اس سال تو اس میں ہم انشاءاللہ آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے about what is after 10 چونکہ after 10 ایک اتنا ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے یہاں پر بچوں کو یا پیرنٹس کو مل کر actually decide کرنا ہے کہ بچے کو فیوچر میں کیریئر کیسے پلان کرنا ہے آگے کیریئر میں how he should basically progress how and what field he should choose تو یہ اتنے ایمپورٹنٹ سٹیپس ہے کہ اگر بچہ چونکہ ہمارا جو current education کا نظام ہے انڈیا میں جو current education system ہے وہ system جو ہے allow نہیں کرتا کہ بچہ اگر کسی stream کی طرف آگے بڑھ گیا end کے بعد تو he cannot switch back to the other stream that is the criticality over here تو اس میں ہم سب سے پہلے بچوں کو جب کانسلنگ کرتے ہیں یا پھر we are having lot of experience mentors who basically talk to students we basically conduct lot of you know programs for the school school کے جو management ہے ان کے لیے ہم بہت سارے program correspondent کے لیے بہت سارے programs کندک کرتے ہیں جہاں پہ ہم یہ awareness لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی what is this important step that student is going to take in his life now اس کی لیے چونکہ دیکھئے ہم جس اب چونکہ ہم چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہمارے مادوین جو ہے وہ سب ہی خسم کے لوگ ہے اس میں پڑے لکھے بھی ہے پیرنٹس اس میں ایسے پیرنٹس بھی ہوں گے جن کی ایجوکیشن کم ہے لیکن بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں بالکل یہ بھی پرسپیکٹیو دیکھنا پڑے گا یہاں پہ ہم جب بات کریں گے کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو پڑے لکھے ہیں اور وہ بھی کسی فیلڈ میں سیٹ ہے تو ان کو ویزیبیلیٹی نہیں ہے گلوبل ویزیبیلیٹی نہیں ہے کہ پھر دوسری فیلڈ میں کیا ہوگا دوسری فیلڈ میں کیا آپرشنیٹیز ہیں جنرل ٹرینڈ جو دیکھا گیا بچوں میں وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ بچہ دیکھتا ہے کہ پھر میرا دوست کیا کر رہا ہے اس کو ہوتا ہے پیر انفلینس اس کو کہتے ہیں پیر انفلینس تو بچہ کوشش یہ کرتا ہے کہ پھر میرا دوست جو کر آ میں بھی وہ کر لوں actually this is not his target یعنی اس بچے کو for example جانا ہے گچیوولی example میں کر ہیڈراباد کی بات کر رہا ہوں تو اس کو جانا ہے east کے ڈریکشن میں اور جو دوسرا اس کا دوست ہے اس کو جانا ہے west کے ڈریکشن میں کیونکہ ان دونوں کے گھر الگ جگہ پر ہے تو جسے ان کے گھر الگ جگہ پر ویسے ان کی objective and destinations might be different sometime it may you know be same but most of the time بچوں کو جو ہنا یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچے most of the time یہ ہوتا ہے کہ وہ پیر انفلینس ہوتا ہے ایک تو کہ میرا دوست ہی لے رہا تو میں بھی یہ لے لوں جبکہ اگر آپ ان کا اکیڈمیک کارڈ نکال کے دیکھیں کسی بچے کی صلاحیت میٹس میں اچھی ہے کسی بچے کی صلاحیت سوشل سائنس میں اچھی ہے کسی بچے کی صلاحیت کسی اور سبجیکٹ میں اچھی ہے تو ہم یہاں پر بچوں کو what we basically advise is we basically sit with them we talk to them with their parents تو ہم جو career program conduct کرواتے ہیں بہت سارے schools میں online live programs ہوتے ہیں اور on a regular basis every week habits میں جامع نظامیہ کی جو building ہے وہاں پر regularly week میں ہم conduct کرواتے ہیں program جس میں ہم بچوں سے بات کرتے ہیں ان کے parents سے بات کرتے ہیں کہ بچے کے مستقبل کو لے کے what he wants to become first thing not what parents want to make him یہ بھی perspective کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں کسی کا b.tec ہو گیا بولتا ہے کہ سر I really don't want to do b.tec civil but چونکہ میں کوئی پیرنٹس کا پریشر تھا میں b.tec civil کر لیا کئی بار ہوتا ہے حالانکہ بچے کی ability کسی اور میں بہت اچھی ہے he can perform tremendously in some other field but چونکہ پریشر اس کو ہوتا ہے ایک تو پیر پریشر ہوتا ہے یا پہ پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو ڈاکٹری کروانا ہے اب بچے کی mental ability اس لیول کی نہیں ہے he might perform something extraordinary in other field بچونکہ پریشر ہوتا تو وہ بچے چلو پیرنٹس بولتے ہیں بلکے چونکہ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی بات ماننا ہے ماں باپ کا کہنا ماننا ہے تو بچہ اس پریشر میں آکے بچہ اس خدم یہ خدم اٹھا رہتا ہے چونکہ میرے پیرنٹس بولے I have taken by PC اب he realized after two years کہ this was not cup of tea for me سمجھ رہے ہیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ چونکہ آپ دیکھیں زمانہ جس رفتار سے ترخی کر رہا ہے زمانہ جس رفتار سے چل رہا ہے it is very critical very important کہ بچوں کو پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بچوں کے لیے کونسا شعبہ بہت امپورٹنٹ ہے بچے کی کس سبجیکٹ میں اس کی اچھی پرفارمنس ہے اس کو analyze کیا جائے ساتھ ساتھ future جو requirement اس کو دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ بچے کی جو ہے یہ نہیں کہ بچے کا پیر influence یہ ہے کہ اس کے دوسری یہ کر رہا ہے تو اس کو کروا دو یا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو یہ کروانا ہے تو کروا دو rather let us look at what are his core competencies look at basically کس فیل میں وہ بچہ پرفارمنس کرے گا do the کیریر کانسلنگ through any expert who is basically coming from the industry having a strong academic background ان سے آپ ملاحظ کریں پیرنٹس اور بچہ دونوں ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ان سے بچے کے لیے مستقبل میں کیا بہتر ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 10 کے بعد what are the actually areas جس میں ایڈیوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے what are the options does he have ٹھیک ہے اس میں ساتھ ساتھ میں آج جب ہم بات کریں گے تو میں انشاءاللہ یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ ہمارا نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی جو نہیں آئی ہے NEP 2020 اس پالیسی کے تحت بھی انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے آج کے ڈسکیشن میں اور نیو ایڈیوکیشن پالیسی جو ہے اس سے کس طرح سے جو ہے نا فیوچر جو اکیڈیمکس ہے وہ کیسے اس کا ڈائنیمکس کیسے چینج ہونے والا ہے what is the importance of skill education اس پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب ہی بھی بچوں سے بات کرتے ہیں what we have been observing کہ بچے سے ہم بات کریں گے پھر ٹینتھ ہو گیا بیٹے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں چاہ رہے گا سی ای سی کرنا ہے کیوں کرنا ہے سی ای سی بولتا ہے کہ سر آسان سبجیکٹ ہے سا ٹھیک ہے دوسرا بچہ اگر ہم بات کرتے ہیں بولتا ہے کہ اس کو ایم پی سی کرنا ہے اور کسی سے بات کرتے ہیں وہ بولتا ہے کہ میں کو بائی پی سی کرنا ہے تو بچوں کو یا پیرنٹس کو یہی پتا ہے کہ ایم پی سی بائی پی سی اور سی ای سی کے علاوہ they don't have a visibility یعنی 80% سے زائد پیرنٹس کو بچوں کو ویزیبیلیٹی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے whereas there are plenty of opportunities apart from the regular انٹر چونکہ ریگولر انٹر کے آپ دیکھتے ہیں نیوز پرپر ہیں بڑے بڑے ایڈ آتے ہیں تو پیرنٹس آر گیٹنگ انفلوینسد چیلرنس آر آلسو گیٹنگ انفلوینسد تو اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو دوسرے شعبے جس میں بچوں کو بلکہ پیرنٹس کو اس کی ویزیبیلیٹی نہیں ہے نہ ہی تیچر سکو اس کی ویزیبیلیٹی ہے بہت زیادہ اور نہ ہی بچوں کو ہے اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ فائنلی student ends up taking ایدھر 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 بیوی پیسی اور سیی سی these are the major streams اب آپ میں بات کرتا ہوں تھوڑی در کے لیے before I come to the what are the options میں اس سے پہلے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا مددہ فیل وقت جو انڈیا میں ہے وہ کیا ہے اگر آپ نیوز پیپر دیکھیں میڈیا چینل دیکھیں سب سے بڑا مددہ جو فیل وقت نظر آتا ہے وہ ہے انیمپلائیمنٹ انیمپلائیمنٹ is the major issue today تو یہ انیمپلائیمنٹ کی وجہ کیا ہے اگر ہم انیلائز کریں اس کو اور تھوڑا سا اس کے اگر سٹیڈیز جا کے دیکھیں کہ بھئی what are the reason that there is an unemployment ہوتا یہ کہ کسی بھی کمپنی میں جب بچے کو ہائر کیا جاتا they don't only see their academic qualification along with academic they will also see their technical qualification تو اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ بچے جو 10 plus 2 کر کے dropout جو ریشیو ہے اگر آپ اس کو سرچ کے دیکھیں جو ریسرچ ہے ریسنٹ یہ ہے کہ more than 54% بچے انٹر میں آکے dropout ہو جاتے ہیں یعنی اگر ہم بات کر رہے ہیں total just for the sake of understanding اگر میں بات کر رہا ہوں ایک لاکھ بچوں کی ایک لاکھ بچے میں سے 54,000 بچے انٹر کے بعد drop ہو جاتے because they are unable to either clear the انٹر یا پھر they see that the papers are theoretical papers are very tough most of the time students see that it is not relevant because صرف تھیوری پڑھ رہا ہے بچہ وہاں پر تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تو بچوں کا unemployment اب یہاں پہ education discontinue ہو گیا بچے کا کیونکہ یہ unable to clear the 10 plus 2 وہ چارچار ایٹم کرتا ہے لیکن پھر بھی clear نہیں کر پارتا maths کے سبجیک کو جیسے میں ایک اگزامبل دوں کئی سارے بچے ہمارے پاس جو آرہے ہیں کانسلنگ کے لیے وہ maths سے درے ہوئے بلتے ہیں کہ سر maths ہے چونکہ اس لیے میں میں MPC نے لے رہا ہوں تو میں لے کیا لینا چاہ رہے بیٹے بلتا ہے کہ میں I want to take CEC though he is having caliber in science but he don't have an option کیونکہ YPC is not his cup of tea بالکل اب what he is left with is CEC جبکہ CEC actually نہیں کنا چاہ رہا تھا نہیں CEC اس کا core interest تھا چونکہ MPC اس وجہ سے نہیں لے رہا بچہ یہاں پر maths ہے بل کر majority بچوں کو آپ دیکھیں گے they will have this problem تو میں چاہوں گا کہ parents انشاءاللہ آپ لوگ you are most welcome آپ Abbots پہ KFC بلڈنگ ہے جیمی نظامیہ کی اس میں third floor پر ہم one on one بچوں کو بلا کر counseling کرتے ہیں کہ ان کے carrier میں اس کے علاوہ کیا options ہیں جو انشاءاللہ آج ہم discuss کریں گے اپنے call میں تو اس کو لے کے آگے ہم آگے بڑھتے ہیں اس بات کو لے کے کہ apart from regular inter what are the other options 10th کے بعد 10th جو بچہ پڑھ رہا ہے 10th میں بچے کو inter میں regular inter ایک ہو گیا جیسے mpc by pc cec mec جو groups کی بات کر رہا تھا میں بھی آپ کو اس کے علاوہ بچے کو بلکہ جیسے میں بتا رہا تھا بھی آپ کو new education policy آئی ہے اس میں skills پہ بہت زیادہ زور دیا گیا کہ students at this age should go for skills skills in the sense بچہ جیسے میں بچے کو job apply کر رہا ہے کسی particular category میں بچہ apply کرنا job as an accountant تو یہ بچے کو اگر صرف بچے کے ہاتھ میں degree ہو یا 10th ہو inter ہو he will not get a job کیوں کیونکہ جاتا ہے تو یعنی جیسے میں بتا رہا تھا کہ ایک تو ہو گیا regular inter دوسرا ہو گیا inter with vocational studies تیسرا option ہے بچے کے پاس ITI چوتھ option ہے بچے کے پاس poly technique میں بھی پڑھائی کی بات کر رہا ہوں کہ آگے education کیسے carry forward ہوگا ٹھیک ہے تو 10th کے بچے regular stream میں 80% بچے they go for regular inter MPC YPC CEC چونکہ ان کو یہ باقی کے جو stream سے اس کے بارے میں ان کے پاس neither they have more information nor they are confident کہ اس سے career growth کیسے ہوگی اس سے career opportunities کیا ہے they don't know تو یہاں پر میں یہ clarify کرنا چاہوں گا کہ career opportunity with vocational education is more than a regular inter let me give more detail about that کہ یہ کس طرح سے ہوگا بچہ اپنے career میں کیسے آگے بڑھے گا اور اس کے لیے vocational اگر بچہ لے کے چلتا ہے career پار تو how he will settle in the career earlier than the regular inter corporation تو NSDC کے تحت there are 32 plus sectors which are having different skill courses after 10 after inter after graduation after engineering ٹھیک ہے تو یہ جو government نے set up کیا ہے NSDC اس کا primary purpose یہ ہے کہ بچے skills حاصل کریں اور job کریں یہ option ہو گیا now coming back to 10 10 کے بعد اگر بچہ vocational inter لیتا ہے vocational inter یعنی vocational inter میں گنا دوں کہ کون کون سے programs currently available ہے telangana hyderabad میں یہاں پر ایک دو stream ہے paramedical paramedical میں nursing courses ہے paramedical lab technician courses ہے paramedical physiotherapy course ہے یہ تینوں تینوں کے section میں there is a huge job demand in the market اگر بچہ vocational inter کرتا ہے کرنے scheme ہے again national apprentice promotional scheme اگر بچہ inter کرتا ہے vocational اور نیپس کی one year کی apprentice کرتا ہے بچہ تو he is eligible for the government job this is first point now coming to the second point بچہ vocational inter کرتا ہے اس کے بعد اگر بچے کو paramedical کے تین courses کی اگر یہ بچہ further study continue کرنا چاہرہ nursing میں تو he can or she can write a bridge course and she or he is equally eligible to go for any regular education including need یہ لڑکا یا لڑکی need exam لکھے they can become mbbs doctor or they can go for bsc nursing or they can go for bsc mlt or they can go for bsc physi therapy تو آپ یہا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو bچہ by pc کر کے جو کام کر رہا تھا vocational inter wala student bhi he can pretty much do everything instead vocational inter ke bچے ki opportunity یہ ہے کہ now he inter ke baad agar for any reason he unable to continue education he is still employable why because he has got the vocational skills during his inter inter میں bچہ صرف theory نہیں پڑا یہاں پر بلکہ bچہ bچی they got the practical exposure also کیونکہ vocational education advantage یہ ہے کہ they will have 30% theory and 70% practical exposure they have to go to the hospital they have to go to the industry and they have to get the practical exposure so that they will have the hands on skills for the job purpose so aap dekhyo hengi ek stream paramedical paramedical is pretty much equivalent to by pc by pc kareke jo bچha kar sakta sab kuch bچhe paramedical ka stream leke kar sakte hai the only thing is they have to complete the bridge exam additionally one paper do paper hote hai us mein bچha bridge exam complete kare and they pretty much go for the technical boling is co stream ya engineering stream boling hai ms ko to bچha yaha par inter karega with technical stream technical stream me teen options balke option zyada hai balke teen prominent house man one of them is computer science second one is electrical technician the third one is mechanical technician to ye joh teen programs hai these programs can be directly mapped to the b.tec jo computer science lera bridge exam ms and he can go for b.tec computer science and the student who take electrical technician he can pretty much go for electrical engineering the one who has taken mechanical can go for mechanical engineering right similarly joh computers lera hai he has the other options also open he can go for b.ba he can go for b.com he can go for b.se so what I'm saying is that because this route is not clear visibility that after vocational inter what are the career options he is having since there is no visibility and since there is not lot of marketing done by the vocational colleges that is the reason I would say that here parents because visibility is a little bit afraid that what happening or what not so there are two objectives we can take forward employment ratio is drop right because 54% drop now they are eligible to get the job second skill they were just taking the theoretical classes and all they now have the skills in hand so this is the objectives to current issue it can be addressed through this so a option that vocational inter can enter depending on his interest or her interest they can choose the field healthcare industry or they can go for engineering stream or they can go for regular management and administration stream like commerce BBA BBM agara now coming to another option another option is there which is called polytechnic again polytechnic you will have three years diploma program polytechnic diploma program advantage is that three years he will become diploma in computer science engineering or he can become a diploma in electrical engineering diploma in mechanical engineering diploma in automobile engineering whatever you know is is can take btec and he will get a lateral entry into btec in the second year so can go for iti which is again a two year certificate program so iti basically is not an academic course it is just a technical course so he is more exposed to the practical and he can go and work in the industry as a technician so if you look at it in a bigger picture now what are the options he is having this will actually open up more windows for the parents as well as for the student to choose from because I told you that because his visibility is here you have a newspaper because we are sitting here so you will see that if you to see the newspaper ads you out so with that actually it is leaving impression in the society that MPC by PC CEC there is no option that's how it is being perceived in the society right now so what I would say is there are plenty of opportunities apart from the regular inter where student or parent can choose but provided that they have to have a right mentor who they can go and meet they can discuss in person because here the is different different I started with two friends then their destination will be something else other 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 but since both are sitting together together so they are having different capabilities is going math or science or social or English or this is what we have to basically analyze there is a program there is a test called SWOT analysis analysis has to be done using the analysis we can able to understand what are the core strengths of a student core strengths which is what analysis means 4 boxes are strength weakness opportunities and threats so this is what are the core areas and core capabilities he is having so that analysis has to be done then we can basically also see what are his past performances plus we will also see what is his career plan if his has so we can basically make them sit and understand yes this is the right career path he can choose or she can choose and then they can progress in the career I they are performing better they might not be in a position to take a decision but parents have a better visibility parents know that my child is smart or in past 4-5 he is very smart in handling the devices computer mobile application to do the settings so I'm like you know with that you can understand what potentially he's having good capabilities so of course how a student will decide a student will not be in a position to decide what he can say is post you do the SWOT analysis he can able to you can able to basically come up saying yes he is better in this area he might not able to do better good in this area how actually it is going to be implemented identify you basically have to either if you have a parent who is having a wider understanding of the industry then the parent should sit with the child and discuss with the child he will openly tell I am good in this I am good in that تو پیرنٹس اگر یہ کام کر پائیں کہ بھئی یہ بینٹرشپ کر پائیں بچوں کی تو بہت اچھی بات ہے it is actually an ideal situation جہاں پہ پیرنٹ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں instead of اس کو فورس کریں کہ تم کو یہ کرنا ہے کیونکہ میں جیسے بتایا ہے کہ ہو سکتا بچے کی صلاحیت ہے ایک گھنٹے میں سو کلمٹر بھاگنے کی ایک گھنٹے میں سو کلمٹر بھاگنے کی صلاحیت ہے اگر آپ اس کی اس صلاحیت کو utilize نہیں کر رہے تو actually you are not using his capabilities and abilities جو بچے کے اندر اصل capability ہے تو بچہ جو رہا he may not able to perform in that space ٹھیک ہے تو پیرنٹس بیسیکلی سب سے پہلے تو بچوں کے ساتھ بیٹھیں بیٹھ کر یہ discuss کریں کہ بھئی what is right for him try to understand which area he is expert which area he is better at and then you can basically come up with the proposition کہ بھئی ہاں آپ کے لیے یہ program better ہو سکتا دوسرا اور ایک perspective ہے اس کو دیکھنے کا کہ کئی سارے گھروں میں financial problem ہے کئی سارے گھروں میں financial problem ہے parents are not in a position to bear the cost of education تو اس perspective میں کیا کیا جا سکتا کہ بھئی اب تو آپ کو یہ window دیکھنا پڑے گا کہ بھئی میرا بچہ جل سے جل how fast he can get settled کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو unemployment ratio ہے جو بچے بی کوم کر چکے جو بچے بی بی اے کر چکے جو بچے ایم بی اے کر چکے جو بچے انجنیرنگ کر چکے جو بچے بی فارمسی کر چکے دو سے چار سے آٹھ سال ہو گئے but they are still having lot of problem in settling down in their respective academic career بچے کا جو academic career تھا اس میں بچے کو settle ہونے کے لیے بڑا problem ہو رہا تو finally he has taken a route of BPO he has gone to some other job تو یہاں پر جو problem ہو رہی ہے اس کی problem کی وجہ کیا تھی یہاں پر یہ جو problem ہو رہا ہے کہ بچے دے انے بڑا to settle in their career because of the financial burden گھر کا financial situation یہ ہے کہ they cannot wait for more years to get a right job تو اس میں جو ہے نا parents کو میں یہ advice کروں گا کہ in this particular situation جہاں پر financial problem ہے تو وہاں پر my advice to parents is that they should basically let the child go for a vocational education then a regular inter education چونکہ یہاں پر جیسے میں بتایا کہ earlier settlement option ہے یہاں پر بچوں کو پہلا settlement option کیا ہے جیسے بتایا during inter he has an option if he want he can go and do an OJT on job training in the hospital if paramedical related ہے engineering related ہے تو respective field he can go and do the OJT while he is doing the OJT OJT یعنے on job training بولتے ہیں اس کو on job training میں یہ ہے کہ company will pay some stipend to him they will pay some stipend let's say آپ expect کریے کہ company 5000 رو پہ stipend pay کر رہی ہے بچے کو بچہ جو نا پڑا ہی پڑا ہے اپنا morning hours میں second half میں he is you know putting some effort to go to the industry تو اگر وہاں بچوں کی stipend مل رہا ہے 5000 رو پہ آپ multiply کریے اس کو 10 مہینے 12 مہینے سے so 50 to 60 thousand روپی he will get whereas inter کی فیس بچے کی صرف 20,000 رو پہ ہے اگر ہم ballpark figure لے کے بھی چلتے ہیں average figure تو فیس خود سے نکل گئی اب یہاں پر یہ نہیں ہوا کہ پیرنٹ پہ بردن بھی نہیں ہوا financially rather as student the child himself is supporting the family تو بچے کی پڑائی بھی ہو رہی ہے بچے کا inter بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ بچے کو practical exposure ہو رہا ہے جس کی وجہ سے he is industry ready تو inter ہونے کے فوری بات this child can go and work in the industry at the same time new education policy جب میں بتھوڑی دری پہلے بتا رہا تھا آپ کو NEP 2020 کے تہد future میں بچے جب graduation کریں گے they have an option that 70% they can go and work in the industry 30% they have to take theory classes which can be possible to take only online classes you know don't need to physically be in the college they can take online classes 70% they can go and work in the industry so this is possible when he is coming from the vocational track اگر بچے regular MPC track سے to MPC کے بچے کو technical بارے میں کوئی پتا نہیں رہے گا وہ صرف اس میں جونس رہے گا بچے میں کو MPC pass ہونا ہے similarly BPC کے بچے حال یہ ہوگا کہ میں کو BPC پاس ہونا ہے کیونکہ اس کے لئے سب سب برا ٹاسک ہے کہ پاس ہو سب جیئے بلکل تو یہاں پر ایک اور point میں رکھ دوں کہ جو بچے high performers ہیں یعنی جس CGPA 9.0 سے زیادہ ہے 9.5 سے زیادہ ہے may be parent can consider them to take them to the regular inter just سے MPC YPC برا ہو گیا لیکن جس کا GPA کم ہے جس کا percentage کم ہے it is better that they take them to the vocational کیونکہ vocational میں ایک exam ka criteria ہے it is not as tough as MPC YPC Secondly بچہ یہاں پہ جس بتایا میں آپ کو کہ پڑائی کے ساتھ ساتھ he is also gaining the hands on practical exposure third perspective is he is also getting some financial support to the family fourth is he can continue his education as per new education policy under BWOC bachelor's in vocational wherein he can continue the field whatever he has taken in inter چونکہ future میں آپ یہ ختم ہو جائے گیا کہ آپ یہ stream لیں گے تو وہاں نہیں جا سکتے this barrier is going out with a new education policy to یہاں پر کیا ہوگا کہ he is having an option he can first of all choose what he wants to be tomorrow let's say I want to become a coder I want to become a software developer so instead of putting him into MPC let him go for computer science from now inter me computer science he can take computer science now is computer science me topics cover it is pretty much putting him on to the right track java is being covered here java tally word excel power point windows so what he is studying during inter is pretty much what he will be actually studying in engineering tomorrow instead of irrelevant subjects which will not come his goal is clear he want to become a computer engineer now we talk about computer engineer if this computer engineer is to go clear so he can take vocational inter with computer science plus bridge course mset and engineering because vocational ke baad a engineering in there is one additional paper he has to write called bridge he is as good as an mpc student so just a little bit of career define objective define is very very important for the parents and how define it I will give you an example example is that you want to see 5 years after 5 after 5 years after you live computer field or you live 5 years in nursing field or medical field so one objective is clear that this child should so based on that you have to take a path that is a journey that will be you mile stone one mile stone two mile stone three four and five every mile stone you have to take whether I'm going on the right track so how that is possible that is possible when he has taken the right step after 10 this I have to of in India most of family comfort not anything financial if we look at the things that are going to have to have to ہو سکتا ہے تو ایک تو آپ کا سوال کا ایک حصہ یہ ہے کہ بچے کا جو financially weak ہے how he can carry forward اور سستہ کورس کونسا ہے یہ سوال تھا آپ کا سچ کہ کونسا مطلب financially وہ اتنا burden نہ ہو کہ he will not able to go for it ٹھیک ہے تو اس کے اندر اگر اگر آپ regular انٹر کی بات کرتے ہیں وقیشن انٹر کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ almost 50% کا difference ہے vocational education is almost 50% less priced than the regular انٹر تو یہاں پہ جو fees بچے کی رکھی گئی vocational education میں it is comparatively less that is one option secondly دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ بچہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوچھے کہ ٹھیکنیکلی کیسے سیٹھ ہوگا بچہ ہے بالکل یہی تھا سوال آپ کا scholarship کا بھی تھوڑا تھا ہاں right scholarship کا یہ ہے کہ scholarship is again he is equally eligible for the scholarship بچے کا اس کے لیے بچے کو اپنا criteria meet کرنا ہے scholarship کا جو state government کا criteria ہے جیسے BCE category ہو گئی یا پھر OBC category ہو گئی یا پھر SCST category ہو گئی تو جس category کے بھی آپ جس category میں بھی آپ فال کرتے ہیں you have to basically go and get the category you know caste certificate جب caste certificate آپ کے عباس آ جائے گا تو you have to apply through the normal application process online کہ آپ کو scholarship کے لیے apply کرنا ہے تو جو بچہ vocational inter کر رہا ہے یا regular inter کر رہا ہے یا polytechnic کر رہا ہے whatever is he is studying based on his caste category he can apply for the scholarship to the state scheme and he will get the scholarship genius college ہے وہاں پر genius vocational junior college جس کے اندر یہ سارے سہولت موجود ہے بچے اگر pay کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں بچے اگر below poverty line ہے تو they can take the scholarship and they can come down over there and they can get the support and there are you know lot of organizations who are coming forward to support the students who are financially not sound so either وہ below poverty line کی category میں آتے ہیں فال کرتے ہیں یا پھر extreme below poverty line کی category میں فال کرتے ہیں یا پھر ایسے student ہے جو high and top performers ہے they will get a special discount تو اس type کے different options available ہے that can be assessed when we basically meet the students talk to them and understand the situation then we can guide them کے بھی what would be the right path for them to carry forward آج کا ہمارا خاص پروگرام کریئر جس میں ہم نے معلومات حاصل کی کہ after 10th ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ کون سے courses ہمیں کرنے چاہیے جو مستقبل کو ہمارے لئے بہتر بنا سکے scholarship کے متعلق بھی ہم نے معلومات جانی skills courses آخر کیا اہمیت رکھتے ہیں آپ کے زندگی میں وہ تمام معلومات بھی ہم نے حاصل کی آج کی ہماری یہ خاص قسط یہیں ختم ہوتی ہے جلد ملاقات ہوگی میں لیتا ہوں آپ سے اجازت اپنا خیال رکھئے گا نمسکار موسیقی